باغ اور گلدار کے بعد سامپو کا آتنک حیران کر دینے والی ریپورٹ میں بڑا کھلا سا پیتھورہ گڑھ میں سب سے زیادہ سامپو نے کیوں دسا اصلی وجہ آگئی ہے سب ہو جاؤ سابدھان کیا سامپو کے آبادی بھی بڑھ رہی جان گوانے والوں میں سوہ کا آنکڑا پا پہاڑوں میں مسیبتوں کا بھاری آگمن ہونے والا ہے ایسا سنکٹ آنے والا ہے جس کے بارے میں کسی کو خبر نہیں لیکن وہ خطرہ بہت بڑا ہے اترہ کھن میں سامپو کو لے کر سب سے بڑی ریپورٹ سامنے آئی ہے پہلے سے گلداروں نے آتک نچا رکھا ہے پھر باغوں کے حملے نے تو لوگوں کو اور ڈرہ ہی دیا اب سامپو کو لے کر ڈرانے والا کھرا سا ہوا کیونکہ پہاڑ پر ایسا کچھ ہونے والا ہے جس کا ڈر نہ تو کبھی کسی کو تھا اور نہ ہی کسی کو اس کا پتا چلا تھا آخر کار جب جنگلی جانوروں کی آبادی بڑھنے لگی تو زہر کے جیسے مصیبت لوگوں کو کٹنے دوڑنے والی ہے دراصل جو خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ خبر ڈرانے والی ہے جو کہ پتھورا گھڑ سے ہے پتھورا گھڑ کے لوگوں کے لیے یہ خبر کسی سنکٹ سے کم نہیں کیونکہ سامپو کا زکیرہ اب نکلنے والا ہے سامپو کو لے کر ایسے ریپورٹ آئی کہ ظلے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے ویسے بھی طاقتور جانوروں نے آج کل پہاڑ کے کئی لاکھوں میں آتنک مچا رکھا ہے اس طرح سے جنگلی جانوروں کا آتنک ہے کہ لوگ گھروں میں دوبک جاتے ہیں جس سے بڑے جانور ان کے گھر میں نہ خسیں لیکن اب سامپ کو لے کر ایسے ریپورٹ آئی کہ وہ خطرہ اور گہراتا جا رہا ہے کیونکہ سامپ اس طرح سے حملہ وار بنیں گے اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا دراصل صرف باگ کے حملے ہی نہیں بلکہ سامپوں کے کارتنے کے آنکڑے بھی بڑے ہیں آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہے آج ہم ایسے ریپورٹ دکھائیں گے وہ آنکڑے جان کر آپ کو بھی لگے گا کہ واقعی میں سامپ نے بھی آتک مچا رکھا ہے سامپوں کے آنکڑوں کو لے کر ونویبھاگ بھی الیٹ ہو چکا ہے پردیش میں جب ونویبھاگ نے سامپوں کے کارتنے کے معاملوں کو جھٹانا شروع کیا تو عدھکاری بھی آنکڑوں کو دیکھ کر حیران لے گئے ایسا اس لیے کیونکہ ونویبھاگ کے پاس سامپوں کے کارتنے کے جو معاملے سامنے آ رہے تھے وہ سب سے زیادہ پیتھوراگڑ زلے سے تھے ونویبھاگ بھی حیران تھا کہ آخرکار پیتھوراگڑ پروتی زلوں میں سامپوں کے کہہر سے اتنا زیادہ پرباوت کیسے ہو گیا ادھیان کے بعد پتا چلا کہ پیتھوراگڑ زلے میں پچھلے تین سال کے دوران سب سے زیادہ نبیہ لوگوں کو سامپوں نے کارتا اس سے بھی سب سے زیادہ گھٹائیں پیتھوراگڑ زلے میں ندی کے گنارے پر ہو رہی ہیں یعنی سب سے زیادہ سامپ ندی کنارے بالوں کو کاٹ رہے ہیں مطلب سامپوں کے آنکھڑوں نے جس طرح سے حیران کیا وہ واقعی میں پریشان کرنے والا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اب تک سامپوں کے کاٹنے کے آنکھڑیں کتنے ہیں دوسری طرف اسی ادھیان میں آنکھڑوں سے پتا چلا سامپوں کے کاٹنے سے سب سے زیادہ موت ترائی ایسٹ شیطر میں ہو رہی ہیں یعنی پچھلے تین سال میں چوبیس لوگ سامپ کے زہر سے مر چکے ہیں ان آنکھڑوں کے بعد بنوی بھاگ نے بھی کچھ مہتوپون پریاس کیے اتراخن میں پچھلے تین سالوں میں پچاسی لوگوں کی موت صرف سامپ کی کاٹنے سے ہوئی جبکہ تین سو نتر لوگوں کی علاج کے بعد جان بھی بچ پائی مانب ونیجیف سنگھرش کے روپ میں یہ کسی بھی بنیجیف کے مقابل سب سے بڑا اکڑا ہے سال دوزار اکیس میں تیس لوگوں کی موت ہوئی تھی جبکہ ایک سو ننس سامپ کی کاٹنے سے اسپطال پہنچے تھے سال دوزار بائیس میں تیس لوگوں نے جانگوائی اور ایک سو تہرہ گھائل ہوئے وہی سال دوزار تیس میں پچھس لوگوں کو ان کے زہر نے مارا اور ایک سو سینتیس لوگوں کو اسپطال پہنچایا پیتھورا گھر زلے میں سامپوں کے کاٹنے کے سب سے زیادہ نبی مامرے سامنے آئے راجی میں ترائی ایسٹ و شیطر میں سامپوں کے کاٹنے سے سب سے زیادہ چوبیس موت ہوئے